اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنی لقد نفر والکمر لا یمکن السناء کما کان حقوه بعد اس خطا بزرگتوی قصہ مختصر جزاللہ عنی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علی وآلہ وسلم ماہوہا اہلو یا وَبِّ لَقَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجْلَالِ وَجْحِكَ وَعَزْوِمِ سُلْطَانِك وَبِشْرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْتِرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَبِّزِدْنِ عِلْمَا وَبِّزِدْنِ عِلْمَا وَبِّزِدْنِ عِلْمَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سگون پر اتمینان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوگی پارہ نمبر تیرہ سورة الرائد کا سبق چاری ہے اس کی گزشتہ اسباق پہ ہم نے چھبیس آیات پڑھ لیں اور تین رکوم کمل ہو چکے ہیں آج کے لیکچر میں رکوم نمبر چار اور آیت نمبر ستائیس سے بقاعدہ آگاز کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیا ذکر ہوا اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اب ایک بات ایک مثال سے واضح کرتی ہوں اور امید ہے کہ اس سے آپ کو یہ بات بلکل ٹھیک سے سمجھ جائے گی دیکھیں ابتدا ہوئی یعنی یہ کہتے ہیں ہم تک کوئی نشانی کیوں نہیں پہنچی یعنی تم تو یہ مطالبہ تب کرو جب اب تک تمہیں کوئی موجزہ دکھایا ہی نہیں گیا تمہیں اس مطالبے سے پہلے ہی کئی موجزات دکھائے گئے لیکن ہدایت تمہارے حصے میں نہ آئے کیوں کیونکہ مثال سے میں واضح کرتی ہوں ایک کالیج ایک یونیورسٹی ایک سکول میں بہت سے تعلیب علم زیر تعلیم ہوتے ہیں لیکن ان میں سے چند ہوتے ہیں جو گولڈ میڈلیسٹ بنتے ہیں جن کی فرزر پوزیشن آتی ہے جن کی سیکنڈ جن کی تھرڈ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے جنہوں نے اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان لگائی ہوتی ہے اور پھر کامیابی ہونے کا مقدر بنتی ہے اب کلاس کے سو سٹوڈنٹس میں سو کے سو تو فرز پوزیشن نہیں نہ لے سکتے سو کے سو تو گولڈ میڈلیسٹ نہیں نہ ہوتے ایسا ہی ہے نا تو بلکل اسی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ ہدایت بھی ایسی حقیق چیز نہیں ہے کہ ادھر ادھر بھاگتے جائیں مو اٹھا کے ادھر ادھر دیکھتے جائیں اس کی نہ طلب کریں اس کے لیے کوشش کریں لیکن یہ ہماری جولی میں ڈال دی جائیں ایسا نہیں ہے یہ وہ گوھر نایاب ہے یہ وہ قیمتی چیز ہے کہ یہ صرف ان دلوں کو عطا کی جاتی ہے جن کو اس کی طلب ہوتی ہے جو طلب رکھتے ہیں جو لگن رکھتے ہیں ہدایت انہی کے حصے میں آتی ہے ٹھیک ہے اب قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے اشارت فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے پھر ساتھ ساتھ آیت کے باقی کے حصے میں جواب بھی دے دی ہے کہ ہدایت بھی ملتی ہے مگر کس کو جو اس کی طرف لوٹتا ہے جو اس کو تلاش کرتا ہے جو رب کو تلاش کرتا ہے جو خود کو تلاش کرتا ہے جو ہدایت کو تلاش کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں دیتا ہوں اس کو ہدایت تو یہ قدرت کا قانون ہے جس چیز کے لئے محنت کریں گے وہ حاصل ہوگی اور ایک انسان جس طرح یہاں پر کفارِ قریش کی بات کی گئی کفارِ مکہ کی بات کی گئی مشرقین کی بات کی گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ موجزات نہیں اترے جنہوں نے ماننا تھا وہ تو ایک اعلانِ نبوت کے بعد ہی فوراں مان وہ تو صدیقِ اکبر کہلائے وہ تو خدیجہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ تو حضرتِ علی جو کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اور ان سمیت دیگر کئی اصحاب ہیں کئی صحابیات ہیں جنہوں نے پہلی ہی آواز پر لبائی کہا تو انہوں نے کیا مطالبات کی کیا ان کے لئے یہ کافی نہ تھا کہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا جب آیا تو عربوں کی جو صدیوں سے پھیلے ہوئی جہالت تھی اس کے قرآن کے ذریعے اللہ کی کلام کے ذریعے مٹانے کی کوشش میں لگا رہا اور جب اس نے تبلیغ کی جب اس نے دین کی دعوت دی تو پھر لبائی کہنے والوں نے جن کے دل ایکسیپٹنس قبول کرنے کے ہاں ہم مانتے ہیں ہاں ہم مانیں گے جن کے دل حق قبول کرنے کے لئے کوششاں تھے ان کو ہدایت ملی بھی کیوں کس طرح سے اگلی آیت ہے اللہ دین آمنو و تطمئن قلوبوں بذکر اللہ یہ بہت ہی پیاری آیت ہے بہت ہی زیادہ اور یہ بہت فیمس بھی آیت کا تو اگلی حصہ دیکھیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہاں خبردار سن لو اللہ ہی کے ذکر میں اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا چین ہے یعنی جس سکون کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو اور تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے قدموں میں کون سے حقوق پامال ہو رہے ہیں تمہارے قدموں کے نیچے روندے چلے جا رہے ہیں تم جس سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہو کبھی تم سینما جاتے ہو کبھی کلب کبھی رات کو بارہ بجے رات کو تین بجے تک نیوز سنتے ہو اور ٹی وی دیکھتے ہو اور گیمز کھیلتے ہو تلاش میں اور سکون کی دن رف فرمارہ کدھر پھاگے جا رہے ہو کیا یہ تمہیں تم اپنے آپ کو کسی اور اللہ کے سوا اللہ کے ذکر کے سوا کسی بھی مشغلے میں لگا لوگے تو تم چاہتے ہو کہ یہ سکون تمہیں حاصل ہو جائے گا کبھی بھی نہیں یہ تو بے وکوفی ہے جو چیز جہاں سے ملنے ہی نہیں ہے آپ کپڑے کی دکان کے باہر جوتا لینے کھڑے ہوئے تو آپ کو وہ ملے گا کبھی بھی نہیں تو ہم وہاں سکون کے مطلاشی ہیں جہاں وہ موجود ہی نہیں ہے تو اس سے بڑا بے وکوف کھون ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ذکر اللہ اس پر ایک لیکچر بھی ہے ذکر کی کیفیت ذکر کی اقسام پر اس کو لازمی لے لیجئے گا بہرحال میں بات کر رہی تھی اللہ کے ذکر کی تو اس سے مرادی نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھا اور جائے نماز پہ نماز پڑی اللہ کا ذکر کیا دل میں سکون آ گیا ہوتا ہے ایسا لیکن ہمارے تو یہ بھی شکویں ہیں کہ ہمیں نماز میں بھی سکون نہیں ملتا ہمارے تو یہ بھی شکویں اور حق ہیں یعنی ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں تو سکون نہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو سکون نہیں ہے تو اس کی کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پاک نہیں ہے ہم قلب سلیم نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کسی بھی عبادت کی کرنے کا ہنر نہیں ہے اور سب سے بڑی بات جب ہم جھوٹ بولیں گے بدنگاہی کریں گے بدزبانی کریں گے غیبت کریں گے بہتان بازی کریں گے حرام کھائیں گے حرام عمل کریں گے یہ سارے کام ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور بھی اس کے بعد ہم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اب کھایا حرام ہے پہنا حرام ہے پیٹ میں حرام ہے تو جو دعا مو سے نکل رہی ہے نماز کی فارم میں کیا وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے جو دل میں سکون اترے گا سوچنے کی بات ہے نا تو ذکر کی کئی اقسام ہے جن میں سے موصلی اقسام میں آپ کو اس طرح سے گنوا سکتی ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے درد میں شامل ہونا بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد ہی ہے نا وہ کسی بھی طرح ہے دیکھیں سب سے پہلے نماز دین کا ستون ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ میں اس چیز پر زور نہیں دے رہی کہ پہلے آپ نکی کی طرف چل پڑے نماز تو بہت بات کی بات ہے پہلے آپ حقوق علی بات کا خیال رکھ لیں نماز تو بات کی نہیں نماز پڑھنی ہے ہر حال میں سکون نہیں بھی آرہ پھر بھی پڑھنی ہے کیوں ہماری بار بار کوشش سے ہماری بار بار اس دعا سے کہ اہدینہ سیروات المستقی ہماری بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے بار بار ہم دوستانہ کرنے کی وجہ سے سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العالی دلی حالات بدل سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے برید ہے ہی نہیں کہ ہمیں کل بھی سکون نہ عطا کیا جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی ایسا سکول گوئنگ بچہ جو فیس نہیں دے سکتا اس کی فیس ادا کر کے کل بھی سکون حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اللہ کے حکم کو ماننا بھی اللہ کا ذکر ہے ہم تو ہمارے پاس کوئی مجبور اپنی فریاد لے کے آتا ہے ہم اس کی بات سنتے ہیں اس کی کوئی مسئبت کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں اس کی عزت نفس کو مجرور نہیں کرتے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کا ذکر کسی بھی فرم میں کیا جائے ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کریں کل بھی سکون اتا ہوگا اللہ بھی ذکر اللہ تطمائن الگل تم جس سکون کی تلاش میں ہو وہ تمہیں ملنا ہے تو عبادت میں ریاضت میں مخلوق خدا کے کام آنے میں اور تم دنیا میں جہاں مرضی اپنے ماتھے کو رگڑ لو چاہاں مرضی کوششیں محنتیں کر لو تمہیں سکون نہیں ملنے والا وجہ کیا ہے کیونکہ یہاں پر سکون رکھا ہی نہیں گیا پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اللہ دین آمانو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اچھے عمل کیے ان کے لئے خوشی اور اچھا انجام ہے یہاں پر توبہ ہے نا توبہ لہم ان کے لئے خوشی ہے اس خوشی سے مراد چاہے نا وہ کچھ اقوال کے مطابق حدیث بھی ہے کہ جنت کے ایک درخت کا نام بھی توبہ ہے تو یہ نام کے طور پر وہ لوگ جو نیک آمال کریں اب دیکھیں آیتیں کتنے اچھے طریقے سے آپس میں جوڑی گئی کہ جو ایمان والے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے سکون سے ہی پرسکون اللہ کی سوری اللہ کے ذکر سے ہی پرسکون ہوتے ہیں ایمان والوں کے دل ایسا ہی ہے پھر کہا کہ سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے پھر یہاں پر فرمایا ہاں اب جو لوگ ایمان لے آئے جو لوگ اللہ کے ذکر میں لگ گئے پھر ان کے لئے دنیاوی طور پر تو کلبی سکون ہے یہ دنیا کا ہی نام لیکن آخرت میں اس کے لئے جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ٹھیک ہے اب اس کے آگے ذکر ہوتا ہے قدالکہ اور سلنا کفی امت دن قد خلط من قبلیا اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وہی بیجی ہے حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں تم فرماؤ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی طرف رجوع کرتا ہوں یہ والی آیت جو ہے وہ آپ کو انزائٹی یعنی مسیبت میں بھی اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو قلبی سکون کا باعث بھی بنے گی اور آپ کی حمت میں بھی اضافہ کرے گی یہاں سے اس کا ذکر کس رسے کیا کریں چلتے پھرتے یہ دل کو سکون بھی دیتا ہے اور قوت بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسیبت سے نکلنے کا رستہ بھی کہ انسان قلبی طور پر مطمئن ہے اس کا توقل مضبوط ہے جیسے مرضی مسائب و علامہ اس کو وہ مسیبت تکلیف نہیں دیتی کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور توقل میرا اسی پر ہے وہ رب جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اس کے بعد ہم اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں اور وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّا قُرْعَانًا اور اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھڑ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی جب بھی یہ کافر نہ مان دے اللہ اکبر دیکھیں میں اس چیز کو بھی یہ مثال سے واضح کرتی ہوں کہ ہمارے والدین کو ہماری فطرت کا نیچر کا عادت کا زیادہ پتہ ہم میں سے اکثر کی مدرس کہتی کہ میں تمہیں بہتر جانتی ہوں مجھے پتہ ہے تم میری اولاد ہو ایسا ہوتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے پتہ ہے تم میری اولاد ہو تم نے یہ کرنا تھا مجھے پتہ ہے تم میری اولاد ہو تم نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا تھا تو واقعی ہی ایسا ہوتا ہے بعض ایسے کام ہوتے جن کے بارے میں ہم نے سنا بھی نہیں ہوتا لیکن ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہوتا یہ کرنے والے ہیں اگر ان کو یہ بتا دیا جائے اب دوبارہ بات کر لیتے ہیں اس چیز کو اس مثال کو حقیقت پر وہ رب ہے وہ رب اپنا تعرف کرواتا ہے کہ رب رب العالمین ہوں میں ایک دنیا کا یا آخرت کا یا دنیا میں موجود چیزوں کا نہیں جتنے بھی عالم تمام کا رب ہوں اپنا تعرف کروائے پال لے والا ہوں تو ہم تو اتنا اپنے ماں کے قریب باپ کے قریب بھی نہیں ہیں جتنا اس خالق ہیں کیونکہ وہ فرما رہے ہیں میں جانتا ہوں انسان تو وہ جو اچھے سے جانتا ہے پھر اس نے اس اچھے سے جاننے کی بنا پر بات کی کہ ہاں اگر ایسا قرآن بھی اتر جائے جس سے جو پہاڑ ہیں وہ ٹل جائے یہ زبین جو ہے وہ پھٹ جائے مردے باتیں کرنے لگ پڑے تو یہ لوگ جو فرمایشے کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے موجزات دکھاؤ موجزات دکھاؤ ہم تب ہی ایمان لائیں گے یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ کافر تب بھی نہیں مانیں بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں تو ہے لیکن انہوں کو ہدایت نہیں ملنے کیونکہ یہ زد کی وجہ سے اب میں آپ کو ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں حضرت ابراہیم کی انہوں نے اللہ سے نشانی مانگی تھی مانگی تھی اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں ہے فرمایا نہیں نہیں یقین ہے لیکن میں کل بھی مضبوطی کے لئے پوچھ رہا ہوں تو اللہ نے دکھایا بھی کس طرح سے مردوں کو زندہ پرندوں ملہ واقعہ نے پڑھ رکھ ہے اس کے بعد دوسری طرف دیکھ لیں تو حضرت حسکیل کا واقعہ کہ انہوں نے سوچا کہ اللہ کیسے مرد زندہ کرے گا اللہ نے ان کو ہی مردزہ بنا دیا آئندہ آنے والے لوگوں کے لئے اور قرآن قریم میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے تو جو سچی نیت سے رب العالمین سے کچھ مانگے تو رب دیت ہے اب ان کی نیت ہی ستھری نہیں تھی صاف نہیں تھی اور دیلے کرنے کے لئے معاملے کو اور چیلنج کرنے کے لئے جو کہ بالکل بھی کسی طریقے سے درست نہیں تھا جب مطالبات کرتے تھے اس وجہ سے رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ accept کر سکے نہ وہ اپنے نفس اس قدر وہ اپنے نفس کے غلام ہو چکے نہ وہ اس کو ہار نہیں دیں گے بلکہ وہ ہمیشہ کیا کرتے رہیں گے انکاری کرتے رہیں گے پھر یہاں مثالیں دے کے واضح کیا گیا کچھ بھی کر لو یہ ایمان لانے دے دیتا اور کافروں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مصیبت